السلام علیکم وائٹی فرینڈز کیا حال ہے آپ کی امید ہے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں گارڈنگ انجوائی کر رہے ہیں رمضان کی کر رہے ہیں تیاری یہاں پہ جتنے بھی گارڈن میں کام ہیں وہ میں جلدی جلدی ختم کر رہی ہوں تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے سارے کام ختم ہو جائیں گارڈنگ کے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ریپورٹ کرنا جو بھی ہے ہمارا کام سیڈز لگانے تاکہ ہم جو رمضان شریف میں اچھے سے باتیں کر سکیں یہاں پہ میں آٹوگرافٹری کی کرنے لگی ہوں ریپورٹنگ کیونکہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں ہو چکا ہوں خراب اور میری اچھے سے ہو چکی ہے روٹ باؤنڈنگ کیونکہ دو سال سے یہ میرا پودا انہی پوٹس میں لگا ہوا ہے تین میرے پاس یہ پودے ہیں اور تینوں جو ہیں نا وہ انہی پوٹس میں لگے ہوئے ہیں جو پلانٹ ہمیں زیادہ وہ تنگ نہیں کرتے لیس کیر مانگتے ہم بھی ان کو بھول جاتے ہیں اور جب تک وہ خود سے چیخ چیخ کے نانا کہیں تو ہم بھی ان کی ریپ پوٹ کرنے کا یہاں پہ میں نے لے لی اپنے ہسپنڈ کی ہیلپ کیونکہ نہیں نکل رہے تھے یہ میرے سے اور میں نے اس مقام پہ یہ ریلائز کیا کہ جو پوٹ نیچے سے تنگ اور اوپر سے تھوڑے کھل لے ہیں نا آپ کو وہی لینے چاہیے ہیں اس سے آپ ہلکا سا ٹیپ کرتے ہیں تو پورے کا پورا پودا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو اس طرح کے سیدھے گملے ہیں نا وہ میں تو کم سے کم اب کبھی بھی نہیں خرید ہوں گی کیونکہ ان سے پھر ریپورٹنگ کرنا جب ہم نے کرنا ہوتا پلانٹ نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ اچھے سے روٹ بروننگ ہو چکی تھی جڑیں بہت زیادہ نیچے تک پھیل چکی تھی تو ان دو پورٹ کی اتنی نہیں تھی لیکن جو ابھی میں آپ کو تیسرا دکھاؤں گی نا اس کی تو بلکل ریننگ جو ہول سے بھی باہر جڑے آ گئی تھی تو ابھی بیسٹ ٹائم ہے مارچ کے اندر تک آپ اچھے سے کر سکتے ہیں ریپورٹنگ ان کی جو اینا جڑے کاٹ سکتے ہیں ان کی روٹ بروننگ کر سکتے ہیں یہاں پ بیٹر ہو چکا ہے خراب نمی کی وجہ سے تو اس کو بھی صحیح کروائیں گے لیکن جیسے تیسے کر کے نام نے اوکھا سوکا کر لیا تھا گزارا تو میں نے اپنی نا مٹی جو ہے وہ ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اگر آپ نے مٹی والی ویڈیو نہیں دیکھی نا تو پھر آپ لوگوں کو دے دوں گی ڈسکریپشن میں لنک آپ لوگ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس طرح ایک بار مٹی مکس کر کے رکھیں اور دوبارہ سے آپ جب بھی پلانٹ اپ وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گا تو نیچے وہی مٹی ڈالی ہم نے اوپر پھر گملے میں سے جو نکلی تھی مٹی وہ ڈال دی اور پھر جو میں نے مکس کر کے رکھی ہے تو اس طرح ملاج اولا کے ہمارا پورٹ ریڈی ہو گیا تھا اور کیلشیم کے لیے میں نے ان کے اندر چوک ڈالے ہوئے تھے تو وہ بھی اس کے اندر دوبارہ ڈال دی ہیں اچھے سے اس کو دبا دینا جاتا کہ اچھے سے اکسیجن جو ہے وہ اندر باہر آ جائے اور پھر اس کو بھر کے دے دینا ہے پان گرین پری ایڈ کرنی ہے نا تو اس والے پلانٹ کو ایڈ کر لیں بالکل کم کیر مانگتا ہے چھپ کر کے پڑا رہتا ہے اور اچھے سے گروہت کرتا رہتا ہے اور اس کے پتے اتنے زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں بس ایک بار بارش آج ہے نائین تو یہاں کر لے گا یہ پودا اور بہت زیادہ خوبصورت لگے گا یہاں پہ اچھے سے اس کو دبا رہے ہیں اور یہاں پہ دے دیا ہے اس کو پانی ایک بار تو دینا ہے اس کو فل بھر کے پانی تاکہ جنوں کے اندر تک جائے اور جو سٹ ہوتا سٹریس میں لیکن پھر بھی ابھی دیکھنا نائف کے ساتھ یہاں پہ کریں گے سراخ اور تاکہ پانی نیچے تک چلا جائے مٹی ہماری ویلڈ رین ہے لیکن پہلی بار آہستہ آہستہ پانی جو ہے وہ نیچے جاتا ہے تو اس لیے ہم نا جلدی جلدی کام ختم کر رہے تھے کیونکہ شام ہو رہی تھی اور کام جو ہے مارا کافی تھا لین جی میں شام ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں نے موبائل کی نا بیک لائٹ آن کر لی تھی اور یہ جو بھی آپ کو دکھایا ہے نا گملا سب سے زیادہ روڈ باؤنڈنگ اس میں تھی یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پاٹ بتایا نا گر یہ وہی ہوتا میرا ایک پاٹ ویسا ہے یہ والا اس کو ہلکا سا ٹیپ کیا تو نکل آیا لیکن یہاں یہ والے بہت مشکل ہوئی تھے ان کو نکالتے ہوئے اور ارسلان بھی کر رہا ہے یہاں پہ ہیلپ اور جمعہ پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ تو بڑے ٹوپیاں شوپیاں لی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آئیے دیکھیں جی تنینیج ہول میں سے نا بلکل جڑیں اس کی باہر نکل آئ اور موٹے موٹے اس کی جڑے بن چکی تھی ان کو کاٹ کوٹ کے ہم نے سیٹ کر کے تو اچھا کیا ہے اس مقام پہ ہم نے کر لیا ورنہ ہمارا یہ پودا جو ہے نا وہ مر جانا تھا بھی اپنے تمام پلانٹس کو نا جلدی جلدی سے ریپورٹ کر لیں ٹائم بھی یہی ہے اور آگے پھر رمضان شریف آ رہے ہیں تو عبادات کرنی ہے تو اس وجہ سے اپنا گارڈن کا کام جو ہے نا جتنا بھی ہے وہ ختم کر لیں کیونکہ اس مقام پہ یا پھر بندہ عبادت کر سکتا ہے یا پھر اس طرح کے کام کر سکتا ہے تو میں نے چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کی ہے کہ مٹی بنا کے رکھ لیں اس کا طریقہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لنک وہاں سے دیکھئے گا پلانٹ ریپورٹ کر لیں ایک دن اپنے بندے کو اور بچوں کو لگائیں اور سارا کام جائے جلدی سے ختم کریں پلانٹ بھی ہیپی رہیں گے آپ بھی ہیپی ہو جانا اور گارڈنر ہرہ بھرا ہو تو کس کو اچھا نہیں لگتا یہاں پہ ہم لگا رہے ہیں پاکستانی جو گار رمبی کے سات ہم نے کاٹی ہیں جڑے اچھے سے پلانٹ ہم نے سیٹ کر دیا گملے میں نئے گملے نہیں لگائے انہی گملوں میں سیٹ کر دی ہیں بس مٹی کر لیے چینج سال دو انشاءاللہ پھر نکل جانے ہیں ہمارے اور اس طرح ہمارا گارڈن جو ہے وہ ہرہ بھرا رہنا ہے اور یہ زندگی چلتی رہنی ہے تو جی وائس آور کرتے کرتے میرا ہو گیا ہے گلہ تھوڑا سا خراب تو آپ نے میرے چینل پہ جلدی سے لائک کرنا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے شیئر کیجئے گا فرینڈز کے ساتھ تاکہ سب کو پتا چل جائے ریپورٹنگ کا بیسٹ ٹائم ہے اور آپ لوگ ریپورٹ کر لیں اپنے پلانٹس کو اور آسانی سے کریں دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جلدی ہمارا کام ہو گیا نیکس ویڈیو میں ملوں گی اجازت دیں مجھے انجوائے کریں میری ویڈیو اللہ حافظ